پر ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں جب تک کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھیں اچھا سوال ہے سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو اسی طرح سے ملتا ہوتا ہے سواری میں خبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوں گا کہ سفر کے اندر آپ نمازوں کو ملا سکتے ہیں فجر فجر کی وقت پہ ہوں گی زہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں زہر اثر کو آپ زہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں یا پھر اثر سے پہلے زہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں یہ تین وقت میں نماز آپ پانچ ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر ایک چیز دوسرا سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے آپ جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں بس میں ایروپلین میں ہیں ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چون سکتے ہیں یہ سائٹ بیٹھ جائے آپ اپر اور اکثر اوپر کی بڑھتے خالی ہوتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں دو منٹ میں کوئی نماز پڑھنا ہے ادھر بیٹھ سکتے تو خبلہ مل سکتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی سمجھ رہے ہیں تین ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں ادھر 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 آپ جو چاہے خبلہ اگر آپ کو کمپوز سے مل جاتا ہے آپ آرام سے خبلہ کر سکتے ہیں بس اور پلین میں ایروپلین میں آپ کو خبلہ نہیں ملیں گا ادھر کے اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسی آپ کا چہرہ ہوتا ہے ادھر ہی چل رہا ہے ہاں اگر بس ہیں اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں تھی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں چلتے ہوئے پلین میں چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہے کر نماز پڑھے اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہے آپ جب مجبور ہو کھڑے رہنے کی سکت ہو لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں پلین میں آپ جا رہے ہیں وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اوچھا ہوتا اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑ رہے کر نماز پڑھنا ہے پھر وہ آپ کو ایجانت نہیں دیتے ہیں پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے پھر بولیں گے آپ ڈسٹرپ کر رہے ہیں پورے سسٹم تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں آپ باوضو ہو اور وضو کے بعد آپ جدر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکات بال نہیں یاد رکی اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں پرائیویٹ گاڑی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کے طرف اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں مطلب جدر سواری کا موہ ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نفل میں اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے ایروپلین ہو گیا ٹرین ہو گئی پرائیویٹ بس نہیں ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتے اب پانی کی خلط کا مسئلہ بھی ہوتا سفر میں سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی پانی خلط کا یہ کہ آپ پانی پرچس کر کے وضو کر لے اگر نہ ہو تو نہیں تو کیا کریں پرچس کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں آپ انتظار کریں اثر کے وقت تک پھر آپ اثر کے وقت میں زہر پڑھیں اور اثر پڑھیں ایک گھنٹہ یا دیر گھنٹہ بیٹنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے اچھا کبھی وضو کا پانی ہے اتنی ٹرن بھڑی ہوئی کہ آپ کو خدم رکھنے کو جگہ نہیں اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا سپائیڈر مین من کے جانا مارتا اوپر سے نیچے تو جائیں نہیں سکتے آپ اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے مہرم عورت ساتھ ہے پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کو تکلیم بچے ہیں نا نہیں ہوتا ہے زکر کیا پھر بیٹھ جائے کی جگہ پھر مغرب کا انتظار کیا مغرب کا وقت ہوتی مغرب کی تین پڑی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا دیکھ ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نبٹا لی فجر فجر کی ٹائم پہ ہوں گی یہ دو ٹائم ہوں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے